حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیع لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح ایک سو کروڑ سے زائد کے احساسوں کا انکشاف ہوا ایک چھاپا مار کاروائی میں گجرا سے آرہے خبر ہے تو مراکش میں انسانی تاریخ کے قدیم ترین زیورات کے دریافت ہونے کی خبریں آرہی ہیں امریکہ میں تیز رفتار کار کی ضد میں آنے سے کئی افراد ہلاک اور کئی لوگ زخمے ہونے کی خبریں ہیں تو پٹان کوٹ میں فاؤ جی کیم کی گیٹ پر پھر سے حملے کی خبریں آرہی ہیں یہ ان پی آر اور یہ نار سی واپس لے لے ورنہ دوسرا شاہن باغ قائم کے آ جائے گا سودن ویسی نے دھمکی دی ہے تو وہیں پر پی ایم صاحب آپ جھگ گئے ہم جو اس اینکروں کو زیرو بنا دیا کس طرح سے جو ہے اس وقت اینکرز بڑے غصے میں ہیں یا پھر الگ ہے الفاظ مودی کی تصویر پر بی جی پی ایس پی میں لفظوں کی جنگ کس طرح اور کس طرح تنقید کے زد میں آ گئے مودی اور یودگی کی وہ تصاویر اور فلسطین سے آ رہی دل دہلا دینے والی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا اسی طرح ایم پی میں ریت مافیا کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ترکوں کی انسان دوستی اور خدا ترسی بھی دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح یہ دوگان کے ایمبلنس کے روک دیا جاتا ہے پورا خافلہ اس ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام جہاں چل رہا ہے وہاں سے تازہ تصویریں بھی آ چکی ہیں آپ کے امانتیں ہم لوگوں نے جہاں تک پہنچائی ہے بیواؤں تک یتیموں تک اور جس طرح کا اعلان کیا گیا تھا کہ ہم آپ کی امانتیں جو ہے یہاں کے پہاڑی علاقوں کے بیواؤں یتیموں یہاں جو لاچار لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گی تازہ تصویریں وہاں سے آئی ہیں بہت سارے تصویریں ناظرین گرامی وقت نہیں ہیں لیکن آپ اس کا اندازہ لگا سکیں تصاویر کو دیکھ کر کے کہ جو ہے کس طرح پہاڑی علاقوں میں اس وقت جو ہے سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی دی گئی امانتوں اور آپ کی دی گئی امدادی فلاحی کام چال یہاں چل رہے ہیں اور بھی بہت سارے تصویریں ہیں جو آتی جا رہی ہیں لگاتار آپ کے ہی مدد سے ساری چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں تھوڑا اور جو ہے اس سلسلے میں جو ہم نے پیشگی آرڈر دے دیئے تھے تاکہ بڑی تعداد میں تو اس کے لئے ابھی کچھ رقم کا جمع کرنا ضروری ہے لہذا آپ حضرات جو ہے اس موقع پر یہاں جو نیچے نمبر دیا جا رہا ہے اس پر واتس اپ کریں جو لئے امداد دینا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور اس پر امداد کریں تاکہ جو ہے ہم لوگ جن لوگوں کو بڑے پیمانے پر آرڈر دے کر کے منگوائے ان تک جو ہے ان کے امانتیں پہنچا سکیں بہرکہ بناظرین نگرامی آپ کے لئے دعائیں بھی ہوئی ہیں لمبا وقت ہو جائے گا پوری تصاویر دکھانے تک انشاءاللہ یوننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کو جو ہے تازہ تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اتمنان ہو کہ آپ کے امانتیں صحیح لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں اور حق داروں تو پہنچائے جا رہے ہیں بہرکہ بناظرین نگرامی آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی جس ویڈیو سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے ظالم اسرائیلی فورس جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں یہ ایک لڑکی ہے ریفیجی کیمپ کی مہاجرین کی کیمپ میں اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کس طرح قطاردار قطار بن کر کے ظالم اسرائیلی فورس جو ہے وہ حملہ کر رہی ہے ایک ریفیجی کیمپ میں مسلمانوں پر ماسوم فلسطینیوں پر کنٹینیوسلی ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری ہے ناظرین گرامی اسی درمیان سے ایک تصویر نکل کر کے آتی ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس بچی کی جہاں یہ جو شہید ہو چکے ہیں فادی ابو شخدم کے نام سے یہ ان کی بچی ہے ان کی بیٹی ہے جس کو جو ہے شفات نامی ایک ریفیجی کیمپ ہے یہاں پر وہاں سے اس کو گریفتار کر کے لے جا رہی ہے اب آپ اندازہ لگائیں یہ ایک تنہ تنہا بیچ میں لڑکی ہے اس کو گھیڑنے والے یہ ظالم اسرائیلی بزدل ہجڑے قسم کے فوجوں کو دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر ان کے اندر خوف اور دہشت ہے مسلمانوں کی تعلق سے اور فلسطینیوں کی تعلق سے کہ جو یہ ایک تنہ تنہا لڑکی کیلئے لگ بھگ لگ بھگ دس کے خریف فوجوں نے گھیر رکھا ہے یہ ہوتا ہے خوف اور دہشت ایک نہتی لڑکی سے کس قدر ڈر ہے اور وہ بھی پوری طرح سے جو ہے لیز ہے یہ لوگ ہتیار سے بھے قیب ناظرین گرامی آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ مختلف بہانوں سے یہاں کی کیمپس میں فلسطینی رہائش گاہوں میں ان لوگوں کے ظلم و ستم لگاتا جاری ہے اور پوری کی پوری دنیا اس ظلم و ستم کو لے کر خاموش ہے یہ شفاعت ریفیجی کیمپس سے آ رہی تازہ ویڈیو اور وہ تصویر تھی جو آپ لوگ کے سامنے رکھا اس سلسلے میں مزید تفصیلات لگاتار آ رہی ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ہاں پہ کیا ہوا اس کی تاریخ سفراد انشاءاللہ میں شام میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت یہ ظلم و ستم لکھی جا رہی ہے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی تھی جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بہے گئے ناظرین کرامی ایک طرف یہ حالات ہیں دوسری جانب آئیے میں آپ کو یمپی لے چلتا ہوں یمپی میں ریت مافیا کی کس طرح قاتل تباہی جاری ہے دیکھ لیجئے گا ایک ٹریکٹر نے ایک دیہاتی کو روکنے کی کوشش کی کہ غیر قانونی طور پر آپ ان کی زمین سے ریت کو نہ لے جائیں لیکن ریت مافیا یہ گنڈے جن کے جو انتظامیہ کے ماتحت میں یہ سارا کام کرتے ہیں وہ کس طرح اس شخص کو کچلنے کی کوشش کی اور ٹیر کے سامنے کچلتے پر لے گیا چونکہ جو ہے بہت ہی دل دہلا دینے والا منظر ہے ہم آپ کو ویڈیو پوری طرح نہیں دکھا سکتے لیکن یہ تصویر روک رکھ کے دکھا رہے ہیں اسے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے ٹریکٹر سے اس دیہاتی کو کچلنے کی کوشش ہوئی تھی اب یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ہر جگہ اس وقت ریت مافیا جو ہے پوری طرح گنڈا گردی پر اترائے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہفتہ بھی دیتے ہیں انتظامیہ کی نگرانی میں ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے پورے دندن آتے ہوئے گنڈا گردی کرتے ہوئے ریت کانکنی کے ذریعے غیر قانونی ریت کو دوسرے جگہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور کسانوں کی زمین سے یہ نکالنے کی کوشش ہوتی ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے دیہاتیوں کی جانب سے مقام لوگوں کی جانب سے لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ان تصاویر کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یمپی کے علاقے سے آ رہی ویڈیو ہے ناظرین اکرامی یہ منظر شاہد ہی کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اس وقت میں آپ کے سامنے ہی ویڈیو لاؤں گا خافلہ جا رہا تھا ترکی کے صدر رجب تیردوگان کا لیکن ایک ٹریفک کانسٹیبل نے ان کو روک دیا وجہ اس کی ایمبلنس کو گزارنے کے لئے یہاں ظاہر سے بات ہے کہ پروٹوکول کے حساب سے جو ہے آپ کسی بھی صدر کے لئے ان کو اجازت ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو کوئی رکاوٹ نہ ہو فور ہی اپنے منظر کو پہنچے لیکن اس درمیان میں ایمبلنس کو جانے کے لئے پورے خافلے کو روکنے کا یہ منظر اس وقت ویڈیو میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور ترکی کے صدر کو ایک کانسٹیبل کی جانب سے روک کر کے اور اس کا پوری طرح اس کا سپورٹ کرنے کے وجہ سے ترکی کے صدر ان کے خافلے کی پوری طرح سرانہ ہو رہی ہے یہ ویڈیو لگاتار جو ہے وائرل ہو رہی ہے کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں بھی لکھا کہ یہ ہوتے ہیں اصل حکمران جو عوام کا خیال رکھتے ہیں اور اس طرح کے مناظر صرف آپ کو مسلم ممالک میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کہتے ہیں ویڈ شیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی بہر قیف ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں گجرات کی محکم انکم ٹیکس یعنی آئی ٹی نے کیمیکل کی تیاری اور ریال اسٹیٹ کی ترقی میں مصروف ایک سرکردہ گروپ کے گجرات اور سلواسہ میں پھیلے بیس سے زیادہ مقامات پر چھاپے مار کر ایک سو کروڑ روپے سے زیادہ کی غیر ظاہر شدہ آمدنی کا پتہ لگایا ہے گزشتہ روز محکم انکم ٹیکس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمے نے اٹھارہ نومبر دوہزار اکیس کو کیمیکلز کی تیاری اور غیر منخولہ جائدات کی ترقی میں مصروف ایک سرکردہ گروپ کے ہاتھے میں تلاشی اور زبطی کی کاروائی کی گئی اس محیم میں گجرات کے واپی اور سریگام سلواسہ اور ممبئی میں پھیلے بیس سے زیادہ کیمپس کی سکریننگ کی گئی ہے تلاشی محیم میں تقریباً دو آشارہ پانچ کروڑ روپے کی بے حساب نقدی ایک کروڑ روپے کی زیورات بھی برامد ہوئے سولہ بینک لاکرز پر پابندی لگا دی گئی تلاشی کے دوران ملنے والے دستاویزات اور شواہد کی ابتدائی تجزیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ تخمینہ غیر ظاہر شدہ آمدنی ایک سو کروڑ روپے سے زیادہ ہونے کا امکان ہے اس معاملے میں زیادہ تر اس وقت مزید تفتیش جاری ہے ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گجرات میں کس طرح کی الگ الگ خبریں نکل کر کے آتی ہیں غیر قانونی طور پر اس طرح کی بہت بڑی رخم ہاتھ پر اساسوں کے چھپائے رکھا جاتا ہے یہ الگ الگ تفسریں سامنے آتے ہیں کہ گجرات میں کس طرح غیر قانونی دھندے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو جو میڈیا نہ دکھاتا ہے اور نہ ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے کہ براہ راس اس میں جو ہے بڑے بڑے نیتاؤں کے اور جو ہے جو لوگ اس وقت اختیار میں ہیں وہ لوگ کی جو ہے اس سے جڑے ہوئے نکات یا جڑے ہوئے لنکس مل جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان تمام خبروں کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے اس طرح یہ خبریں سامنے آتی ہیں ناظرین گرامی مراکش میں ماہرین آسار قدیمہ نے ایسے زورات ڈھونڈ نکالے ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانی تاریخ کے خدیم ترین زورات ہیں یہ دریافت مراکش کے ساحلی شہر اسویرہ کے بزمون غاروں میں ہوئی ہے ماہرین آسار قدیمہ کو ایسی سیپیاں ملی ہیں جنہیں امکاناں گلے کے ہاروں اور ہاتھ کے کنگن یا کڑے میں استعمال کیا گیا تھا ماہر آسار قدیمہ عبدالجلیل بوزگر کی مطابق مذکورہ سیپیاں لگ بھگ ایک سو بیالیس ہزار تا ایک سو پچاس ہزار سال پرانی ہیں ان کے بقول یہ دریافت انسانیت کی تاریخ میں بے انتہا اہمیت کے حامل ہے بوزگر نے مزید بتایا کہ سیپوں کا استعمال ثابت کرتا ہے کہ اس وقت کے لوگ اپنا پیغام پہنچانے کے لئے زبان استعمال کر رہے تھے ان کے مطابق سب علامتی اشیاء ہیں اور نشانات کی طرح اوزاروں کے برخلاف تابادل صرف زبان ہی کے ذریعے ممکن ہے مراکشی وزاعت ثقافت کی جانب سے منقضہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے ماہر آثار قدیمہ جلیل بوزگر نے بتایا کہ ایسی نواردات مشرق استہ سے لے کر افریقہ تک ملے ہیں تا ہم ان کے عمر 35000 سے ایک لاکھ 35000 کے درمیان تھی ان کے بخول اتنے بڑے علاقے سے یہ کی قسم کی سی پیوں کی دریافت اثابت کرتے کہ ان لوگوں کچھ کو معلوم تھا اور شاید کوئی زبان بھی ہو سکتی ہے بوزگر نے یہ بھی بتایا کہ مختلف مقامات میں ملنے والے ایک انداز کی متضیورہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے دردراز الاتقوں تک سفر بھی کیا ہے ناظرین گرامے آئیے اب بات کرتے ہیں اسدین ویسی کی جنہوں نے جو ہے اگر سی اے اے اور یا نارسی واپس نہیں لیا گیا تو جو ہے سخت احتجاج کی دھمکی دی ہے جہاں اتر پردیش کے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لئے پوری تیاریوں میں مصروف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدین ویسی نے ذریق قانون کی طرح مرکز کی مودی حکومت سے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر این پی آر اور نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن این آر سی جیسے قوانین پر بھی قدم واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اسدین ویسی نے ساتھی وارننگ ہمیں اس لہجے میں کہا ہے کہ اگر حکومت این پی آر اور این آر سی قانون لائے گی تو ہمیں ایک نیا شاہن باگ کھڑا کر دیں گے واضح ہے کہ این آر سی اور سی اے قانون کی مقالفت میں دوہزار انیس اور بیس میں راجدانی دہلی واقع شاہن باگ میں کافی لمبا احتجاجی مظاہرہ چلا تھا بارہ بنکی کے عوام جلسے میں اسدین ویسی نے وزیراعظم مودی سے سی اے قانون واپس لینے کے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں وزیراعظم اور بیجے پی سے ذریع قوانین کی طرح سی اے بھی منسوق کرنے کے اپیل کرتا ہوں کیونکہ آئین کے خلاف اس کے ساتھ اسدین ویسی نے کہا اگر وہ این پی آر اور این آر سی قانون بنائیں گے تو ہم سڑکوں پر اتریں گے اور یہاں ایک اور شاہن باگ سامنے آئے گا بہر قیف ناظرم ایرامیہ اسدین ویسی نے تو یہ مطالبہ رکھ چکا ہے لیکن یو پی الیکشن سے پہلے پہلے جب بی جے پی پوری طرح سے مسلم اوٹوں کو پولرائز کرنے کے لیے مسلم اوٹوں کو کارنر کر کے پوری ہندو اوٹوں کو اپنی طرف اگجا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے ذریع قوانین کو بھی واپس لیا ہے تو ایسے حالات میں جب یہ نارسی اور یہ نپی آر کو مسلمانوں سے جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے تو کیا اس طرح مطالبہ کر کے کہیں ایسی طرح نہ ہو کی جو اس کا فائدہ پوری طرح سے بی جی پی اٹھائے اس طرح کی تفسیریں اور اس طرح کی تنقیدی تذیب جو اس طرح سامنے آ رہے ہیں کہ اس وقت اس کا مطالبہ کرنا بی جی پی کوئی فائدہ ہوگا اس لئے کی اس کے بہانے جو ہے وہ پوری طرح سے ہندو اٹھوں کو اپنی جانب کرنے میں کچھ ہو جائے گی اس لئے کہ وہ باور ہمیشہ سے کراتی رہی ہے کہ یہ نارپی اور ینارسی کے جتنے بھی خوانے لائے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہوئے بی جی پی کو جو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے ایسے حالات میں الیکشن سے آمد سے پہلے پہلے اس طرح کی مطالبے کرتے ہوئے مطالبہ ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے سخت اعتبار سے کرنا چاہیے لیکن موقع اور مناسبت سے کیا جائے تو بہتر ہوگا یہ کہتے ہوئے جو ہے الگ الگ تفسرے اس وقت دیکھنے کو سوشل میڈیا میں پڑھنے کو بھی مل رہے ہیں بہر قائل ناظرین اگرامی ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی اور وہ آپ بھی دیکھے ہوں گے لیکن اس پر جتنے تفسرے اور تنقیدی تذیعہ اور مصحقق اس کمنٹس کل سے آ رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے وزیراعظم نرندو مودے اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی دیتینات کی اتوار کو گفتگو کرتے ہوئے تصاویر کے سلسلے میں اپوزیشن اور حکمرہ جماعت کے درمیان سوشل میڈیا پر شائرانہ انداز میں خوب تنزیہ تیر چلے ہیں اس کا آغاز دو پہر تقریبا ساڑھے بارہ بجے یوگی کے اس ٹیوٹ سے ہوا جس میں انہوں نے مودی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنی دو تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی مودی ایک تصویر میں یوگی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بات کرتے ہوئے گلیاری سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان تصاویر کے ساتھ یوگی نے ہندی نظم کی چند لائنیں بھی لکھی قابل نے ذکر ہے کہ وزیراعظم مودی ڈائریکٹر جنرل صاف پولیس کے قومی سمیلن میں شرکت کے لئے گشتہ دو دنوں سے لکنوں میں ہیں اس دوران یوگی سے ہوئے ان کی ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر نمائیہ ہوئی اس کی کچھ دیر بعد ہی بی جی پی کی ریاستی ایک آئے کہ ٹویٹر ہینڈل سے یوگی کے اس ٹویٹر کو شیئر کیا گیا اس پر سماجوادی پارٹی سربراہ اکلیش یادو نے یوگی مودی کی تصویر کا ذکر کیے بغیر ہی شاعرانہ انداز میں ٹویٹر کی تنس کسا انہوں نے لکھا دنیا کی خاطر سیاست میں کبھی یوں بھی کرنا پڑتا ہے بے مند سے کندے پر رکھا ہاتھ کچھ قدم سنگ چلنا پڑتا ہے اس کے بعد جواب میں ریاستی بی جی پی نے اکلیش کا ایک پرانا ویڈیو شیئر کیا جس میں پارٹی کے اندر گھمسان کی دوران غصے میں اس پی فاؤنڈر ملائم سنگ یادو سے مائک چھنتے دیکھ رہے ہیں اکلیش کی ٹویٹر کو ٹیک کرتے ہوئے ریاستی بی جی پی نے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا گدی چھننے کے لئے سیاست میں پارٹی کو یوں بھی ہتھیانا پڑتا ہے والی چچا جو بھی ہے ان کو درکنار کرنا پڑتا ہے انہوں نے اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے بھی لکھا سمجھ گئے نا کس کی بات ہو رہی یا ہائے نہیں یا ہائے یا نہیں نہ کہیں بھولے تو نہیں بھیک ایف ناظرین گرامی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں بہت ہی تنقیدی تجزیز ہوتے ہیں لطیفے بھی بنایا جا رہے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ مودی نے جن جن کے بھی کندے پر خدم رکا ہے ٹرم پہ ہار گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیتہ ہار گئے ہیں اور نواز شریف کی بھی بات آپ لوگ کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگلی باری یوگی کی ہے کہ وہ بھی یو پی میں اس وقت ہار جائیں گے ایسے الگ الگ کارٹونز اور الگ طرح کی چیزیں بناتے ہوئے وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے کہ موڈی نے جس کندے پر بھی ہاتھ رکا ہے انہوں نے الیکشن نہیں جیتا ہے کہتے ہوئے الگ الگ تفسر ہیں بہرکہ اپناسنی گرامی پتان کورٹ میں ایک مرتبہ پھر گرینیٹ حملے کی خبریں آ رہی ہیں پنجاب کے پتان کورٹ میں واقع فوجی کیمپ کے گیٹ پر گرینیٹ سے حملہ کیا گیا اور یہ بی پی نیوز پورٹل پر شائع خبر کی مطابق فوجی کیمپ کے دھریوینی گیٹ پر بیک سواروں نے گرینیٹ پھینکا تھا واضح رہے اس حملے کے بعد پتان کورٹ کے تمام علاقوں میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعہ حملہ کرنے والوں کی شناح کی کوشش بھی کی جارہی ہے یہ بھی پر شائع خبر کی مطابق پتان کورٹ کے ایس ایس پی سریندر لامبا نے بتایا کہ پہلی نظر سے لگتا ہے کہ یہاں گرینیٹ دھماکا ہوا بتایا کہ آگے کی جان جاری ہے ناظرین گرامی پتان کورٹ میں کتنا بڑا دہشتگردانہ حملہ ہوا تھا وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو پتان کورٹ کا جو فوجی کیمپ ہے وہ ہمیشہ دشمنوں کے نظر میں رہتا ہے یہ بات سامنے آئی اس سے پہلے بہت بڑے حملے ہوئے تھے اس کا الزام پاکستان پر لگا تھا گرینیٹ حملے کے بعد جو ایک مردوہ پھر آس پاس کے علاقوں میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے ناظرین گرامی چلتے چلتے آج جو مہا پنچائت ہو رہی ہے کسانوں کی اس کے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج لکنوں میں جو کسانوں کا مہا پنچائت ہے ذریع خوانین کے بعد اعلان کیا جائے گیا تھا کہ بہت بڑا اعلان ہوگا اس ویڈیو کو آپ دیکھیں مجھے اجازت دیں انشاءاللہ مزید خبروں کی تفصیلات لے کر ایوننگ پرائم ٹائم میں پھر تفسریں ہوں گے آپ دیکھیں خود بھی دوستہ پہنچانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی بھی ناظرین گرامی آپ ہی لوگوں کی مضبوطی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو